السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ودو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فَحْتَرَقَدْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتْفَكَّرُونَ معزز اور موقع ناظرین و ناظرات سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلم محسلہ کہ اس مبارک پروگرام میں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چھانسٹھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس خجور کے انگور کے باغات اس کے نیچے سے نہرے جارے ہوں اور اس کے پاس ان باغات میں ہر قسم کا پھلاتا ہے بھرپور پھلاتا ہے اور اس کو بڑھاپا لاہق ہوں اور اس کے کمزور ضعیف اولاد ہوں تو اس باغ کو بگولہ لگ جائے جس میں آگ ہو اور اس آگ کی وجہ سے بال جل کے بھسم ہو جائے ایسے ہی اللہ تعالی تمہارے لئے آیتوں کو واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو معزز اور معقر ناظرین و ناظرات اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے اسی کی طرف شرح ہونا ہے آپ ان آیتوں پر غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تعالی جتنا خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں خرچ کرنے پر اُبھارتے ہیں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں خرچ کرنے کا فائدہ بتاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے خرچ میں کیا چیزیں پائی جانے کی کیا اس کے اصول اور ضابطیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہو ایسا خرچ کریں آپ کے من کے مطابق آپ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کرنا ہے آپ کو آپ کو ان ضابطوں کی پابندی کرنی ہی پڑے گی ورنہ نہیں کرو گے تو آج خرچ کرو گے اور پھر کفے افسوس ملو گے چنانچہ اللہ تعالی نے اسی بات کو مزید ہمیں سنجھایا اہمیت سال کے دور سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی ہے اور تس پاس خجور کے باغات انگور کے باغات مختلف قسم کے باغات اور بہت اچھے باغات بھر پور پھل آتا ہے ہر قسم کا پھل موجود ہے ماشاءاللہ تو بارک اللہ اور وہ باغات ایسے ہیں کہ نیچے سے نہرے جاری ہیں یہ تو اللہ تعالی نے جنت کی صفح بتائی وہ باغ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ جہاں پھل بھی درخت بھی خوب ہوں اور خوب گھانے درخت ہوں اور ہر قسم کے پھل کے درخت ہوں اور پانی کا بھر پور انتظام کیونکہ پانی سے ہی تو پھل آتا ہے اس طریقے سے انتظام ہے کہ باغات کے نیچے سے نہرے جاری ہیں کوئی پانی کی کمی نہیں ہے تو بہترین باغ قیمتی باغ پھل دینے والا باغ ہر طریقے سے پانی سے بلکل مکمل وافر مقدار موجود باغ ایسا باغ آپ کے پاس ہے اور ہر طریقے سے پھل آ رہا ہے پھلتا ہے ماشاءاللہ پھل دار درخت اور آدمی بڑھا ہو چکا ہے آدمی بڑھا ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی بڑھاپے کا سہارا بھی نہیں بڑی محنت سے اس نے سجایا ہے بڑی محنت سے اس نے لگایا ہے اس بات اور اب بڑھاپا ہوگی آ گیا ہے اب وہ محنت کر بھی نہیں سکتا ہے اب وہ محنت کر بھی نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو محنت کر کے دوبارہ باق کو سجائے گا نہیں اور اس کے آگے کوئی ہے بھی نہیں بچے ہیں اخراجات ہیں خرچہ بہت ہے لیکن وہ بچے صرف خرچہ ہوتا ہے ان پر وہ کچھ دے نہیں سکتے کمدور ہے بچارے چھوٹی چھوٹی نینے منہ بچے ہیں وہ اببہ کا سہارہ بھی نہیں بسکتے بتائیے اس بڑھاپے کے موقع پر کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی سہارہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ضروریت ہے پوری ان پر خرچ کرنا ہے آپ کو خرچ پرنا ہے آپ کو ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں آپ کے باغ کو بگولہ لگ جائے آفت آ جائے اور ایسی آفت کہ اس میں آگ ہو اور وہ آگ پورے باغ کو جلا کر بھسکتا ہے کیا حال ہوگا اس آدمی کا کوئی آدمی کبھی ایسا اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی جو ایک سہارہ تھا ذریعہ آمدنی تھا بچوں کے پیٹ پالنے کا ایک سبب تھا وہ برباد ہو گیا جل گیا بھسو کچھ بھی فائدہ نہیں ایسے ہی یہ منافقین جو خرچ کرتے ہیں ایسے ہی جو توحید کے بغیر خرچ کرتے ہیں ایسے ہی جو اللہ رب العزت کی ضروری کی علاوہ کسی اور مقصد کے تحت خرچ کرتے ہیں ایسے ان لوگوں کی مثال ہے کہ یہ خرچ تو خوب کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں جبکر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کو سخت ضرورت پڑے گی ایک ایک نیکی کو تر پڑے گی کہاں سے کوئی سہارا مل جائے کہاں سے کوئی جہنم کے بچاؤں کا سامان پیدا ہو جائے یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں ہم نے بہت دیا ہے بڑی پرمید ہو کر کے جا رہے ہیں جیسے یہ باغ کا آدمی بیچارہ بڑی امید کے ساتھ اپنے باغ میں جا رہا ہے کہ مجھے تو آج بہت بھر پور پھر میں لے گا میں جا کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا جاتا ہے تو دیکھتا ہے پورا باغ بھسم ہو چکا چل چکا ختم ہو چکا ایسے یہ قیامت کی دن آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے عامال تو سارے ضائع ہو چکے ہیں ان کا ایک پیسے کی قربانی ایک پیسے کا خرچ کرنا قبول نہیں ہوا ہے سب ختم ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ آئے تھے بڑے اس سے کہ ہم نے بہت خرچ کیا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نظر نہیں آئے گا سارا عمل سیاہ ہے بھسم ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے دکھاوے کے لئے خرچ کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کیونکہ انہوں نے ایمان کو سمجھا نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں توحید کی احمیت کو سمجھا نہیں سب ختم ہو چکا سب برباد ہو چکا ہے سارے عامال برباد ہو چکا ہے کتنا خوبصورت باہر کتنا خوبصورت عامال آپ نے سجائے تھے سب برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم آئیتوں کو واضح کرتے ہیں اللہ نے کتنی مثالیں دی توحید کے تعلق سے سنت کے تعلق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے آخرت کی مثال دوبارہ زندہ کے جانے کی مثال حساب کتاب کی مثال ہر ہر مسلک ورب العزت نے مثال کے دلیے سے محایا کہتے ہیں فَبِالْمِثَالِيَتَدِحُ الْمَقَالِ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے مثال سے بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے آدمی سمجھ لیتا ہے کس کس طریقے سے ہم نے مثالیں دے کر کے آئیتوں کو بالکل واضح کیا ہے تاکہ خور کریں کچھ تو افسوس کریں کچھ تو ہوش کے ناخن لیں کچھ تو اپنے گھریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کچھ تو اپنے ضمیر کو ٹٹولیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہیں کئی ہو رہی غلطی میں غلطی کر رہا ہوں میرا ایمان درست نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے میرے اندر اخلاص نہیں موجود ہے رب العزت کے راستے میں خرچ کر رہا ہے مال بھی ضائع ہو رہا ہے کچھ بھی ملنے نہیں رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم آئیتوں کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں فکر کریں سوچیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ماؤں اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزید دست دیا ہے کہ دیکھئے آپ کے انفاق میں اللہ کے راستے میں دینے میں توحید لازم دیکھئے توحید کو پہلے اپنائیے درگاہوں کو جا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں درگاہ بنانے میں خرچ کر رہے ہیں اعوذ باللہ نہ مال لٹا رہے ہیں سرشد کی بیداد کے لئے دیوبندیت اور صوفیت کے عقیدہ پھیلا رہے ہیں نہ مال خرچ کر رہے ہیں ارے میرے بھائیوں باعث حسرت اور نظامت ہوگا یہ خرچ کفے افسوس ملو گے کتنے ہم نے گاڑھی کمائی کو کتنے پسینیں بہا بہا کر کے ہم نے کمائیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قیامت کی دن کوئی سواب نہیں کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہمارے صدقہ کا اور ہمارے خیرات تو کوئی عطا اور پتا نہیں پورا عمل سیاہ نظر آ رہا ہے پہلے عقیدہ کی صدا کرو پہلے توحید کو صحیح کرو نیت کو صحیح کرو اخلاص لاؤ منحج کو صحیح کرو ورنہ سب سب عمل ضائع ہو جائے گا پورے پورے برباد ہو جائیں گے کوئی سہارا نہیں لے گا کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا سخت ضرورت ہوگی آپ آپ کا وقت کوئی سہارا نہیں ہے اس آدمی کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے آپ چاہو یہ کہاں سے کوئی نیکی مل جائے کہاں سے کوئی اللہ رب العزت کے لئے انجام دیا ہوئی کوئی عمل آ جائے نہیں اس لئے غور کرو اس پر اور اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو کھول کھول کھل بیان کیا ہمارے اندر اخلاق عطا فرمائے اور توحید کے ساتھ عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے حَذَمَا إِنْدِي اللہ تعالیٰ عَالَم وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالِمِينَ وَصَلُ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ كَثِرَ وَسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ